برادران منلت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه لبیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ وآصحابه ذب الخیر والاحسان اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ بارگاہِ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجوری والکرم وآلہی وآصحابہِ الكرام اپنیہِ الكریم وبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمتاً ابدا عزیزانِ قرآمِ وقار بحیثیتِ مسلمان ہمارے لئے اسلام میں عبادات جتنی اہمیت کی حامل ہیں نماز، روزِ حج و زکاة تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان عامال کی ہی اہمیت نہیں بلکہ ہمیں روز مرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں کیا کمارے ہیں اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے یعنی کچھ بھی کھالو کچھ بھی پیلو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو یہ اسلام نہیں ہے اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے چہرے سجا لیں کپڑے اچھے پہن لیں لیکن پیٹ میں حرام رسک ڈال کر کے آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے اسی لئے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کے لئے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے کوئی ممانعت نہیں ہے اگر وہ غلازت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لیمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے انسان ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں اسی لئے رب تعالی فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں کلو من طیباتی ما رزقناکم ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے تو پاک جس طرح سے اب آپ کو میں مسائل بتاؤں نماز میں آنے سے پہلے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں بدن پاک ہے یا نہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشا پکانا یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے کپڑے بھی پاک ہیں بدن بھی پاک ہیں پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے کتنی پاکی کا احتمام ہے ایک نماز ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا وضو سے ہونا کپڑوں کا پاک ساف ہونا اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے یہ شرائط ہے نماز میں سے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے نماز ہوگی نہیں میرے عزیزو ہم جب ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظروا الى سورکم بل الى خلوبکم اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اب تم مسجد میں آ رہے ہو بدن بھی پاک کر کے آئے کپڑے بھی پاک کر کے آئے اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جسم کے اندر حرام غزہ لے کر کے آئے ہیں ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزو کہ اندر کی غلازت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا باہر صرف صاف ہو گئے اسی وجہ سے نمازوں کا کما حق ہو لطف بھی نہیں مل پاتا عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا اس کی وجہ کیا ہے اندر سے یہ خرابی موجود ہے اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں ہیں اس کی مثال یوں ہی ہے آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں مردہ رکھا ہوا ہے جاہب سے بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے یا غلازت اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہیں اوپر سے اتر پر اتر لگا رہے ہیں اتر پر اتر لگا رہے ہیں جتنا بھی اتر لگاؤ وہ اندر کی غلازت کی بدبو آہی جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اتر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا وہ مکس ہو کر کہ کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے کوئی اور ہی مہکانے لگ جاتی ہے عزیزانِ گرامی ہم اپنے اندر کی غلازتوں کو رکھ کر کے اگر نماز روزِ زکاة یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا بے شک نماز ہر بے حیائیہ اور برائی سے رکتی ہے ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے ادھر نماز پڑھا ادھر فوراں باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے برائی سے بچاتی ہے ظاہر سے بات ہے آپ کا سوال حق ہے نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے صاف سی بات ہے میرے عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انقریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے اور یہ وہ زمانہ ہوگا یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے یس بحو مومنن و یمسی کافران یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزوں امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو ہمارے لئے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لئے سوٹیبل ہے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لئے کون سی غزہ سوٹیبل ہے جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لئے فرما دیا کہ تمہارے لئے حلال سوٹیبل ہے صرف پاکیزہ غزائیں اس نے تو تمہارے لئے اتنا احتمام پرمایا تفسیر میں میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے بغیر کھائے پیئے کون زندہ رہتا ہے آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے بغیر مکان کے رہ لیں گے بغیر پیسوں کے رہ لیں گے لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لئے کھانا پینا ہوا پانی لیکن پورے جانوروں کو دیکھو ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے سر جھکا کر کھاتے ہی کے نہیں کھاتے بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے بیل بھینس کتہ بلی جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں پانی ڈالیں دودھ ڈالیں جو کچھ بھی ان کی غزائیں ڈالیں وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زمان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں سر نیچے کر کے کھاتی ہیں اشرف المخلوقات کو اللہ تعالی نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے یہ صرف اللہ نے اپنے لئے بنایا ہے وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے مو تک لے جاؤ کچھ جانور ہو سکتے ہیں اس طرح کے کھانے میں ہوں لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا میرے عزیزوں جس کو اللہ تعالی نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں جانور ہو پرند ہو جنات ہو ملائکہ ہو سب مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے انسان کو ملی اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کییں کفر کریں شرک کریں برائیاں کریں جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی جہنم میں ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی بلکہ برمایا گیا ہے کہ اگر وہ جہنمی ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے سارے چار سو کلومیٹر کا مصلہ ہے اتنا بڑا چھوڑا اس کو بنا دیا جائے گا اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنای جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا فرمایا گیا کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں تو انسانی شکل کو اللہ تعالی جہنم میں نہیں ڈالے گا میرے عزیزو میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا آزم بنایا اجمل بنایا خوبصورت بنایا ہے اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں اپنے میعار کو دیکھ کر کے تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے تم اشرف المخلوقات ہو تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں کیا کسی انسان کو غلازت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے عقل سے پیدل ہے انسانیت بھول چکا ہے عزیزہ نگرہ میں وقار جب ہم غلازت پشاپ پاکانہ گوپر نہیں کھا سکتے انسان تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالی نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے اس لیے کہ یہ بھی غلازت ہے یہ غلازت ہے اور ایسی غلازت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو پوائزن اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے گوشت کے ٹکڑے گل جائیں انتڑیاں کٹ جائیں لیکن جو حرام پوائزن ہے سود ہے جس کو آپ فائنانس کہو بڈی کہو بھیاز کہو کوئی بھی نام دے لو شراب حرام کر دیا اللہ تعالی نے یہ پوائزن ہے زہر ہے مسلمان کے لیے جو وہ حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے اس سے جو بھی آمد نہیں ہوئی جو بھی انکم ہوئی یہ غلازت ہے یہ پوائزن ہے یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے دوزق کی آگ ہی بھری جائے گی اے مومنوں تمہارے لئے اللہ تعالی نے جو راستے برین کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا ہرگز نہ ہٹو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو اب میں آپ کو یہاں ایک پر پریکٹیکلی بات بتا دوں میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا چوری چوری ہوئی یہ حرام ہے سود یہ حرام ہے جوبہ یہ حرام ہے شراب کے پیسے یہ حرام ہے یہ چار پانچ چیزیں میں نے گنایا آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالی کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن جس کی روح بیمار ہو جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کے چھوڑتے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے حلال دروازے دنیا میں سو کی تعداد میں تو حرام دروازہ ہی کی ہے لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا حرم الربا سود کو اللہ نے حرام کر دیا لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے یہ کبھی سوچا آپ نے سود حرام ہے بڑھا کر کے پیسہ لینا بیاض یہ حرام ہے اللہ نے فرما دیا لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا اللہ تعالی نے فرمایا تجارت تمہارے لئے حلال ہے ملازمت تمہارے لئے حلال ہے کھیتی باڑی تمہارے لئے حلال ہے نوکری تمہارے لئے حلال ہے تم یہ تمام راستے ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائیں مشارکت ہے پارٹنرشپ کر لو مزاربت ہے نفع میں حصہ داری مقرر کر لو یہ حلال طریقے بتائیں شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب جس سے نشہ آئے بدلے میں اللہ تعالی نے ہزاروں چیزوں کو رکھا دودھ پیلو حلال ہے شرابت پیلو حلال ہے مٹھائیاں کھالو حلال ہے حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے حرام کی تعداد کم ہے لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے سور قیامہ کی آیت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے بل یرید الانسان اليفجر امامہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے ایک سر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا اجنبی عورتوں سے تو کیا تمہارے لئے کوئی عورت دیکھنا حلال ہی نہیں ہے تمہاری ماں کو دیکھنے پر کعبے مکرمہ دیکھنے کا ثواب رکھا گیا تمہاری بہنوں کو دیکھنا تمہارے لئے حلال رکھا گیا ہے تمہاری بیویوں کو دیکھنا حلال رکھا گیا ہے تمہاری بیٹھیوں کو دیکھنا تمہارے لئے حلال رکھا گیا سواب بھی رکھا گیا ایک اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام اللہ نے فرمایا ہے تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں تم کو دیکھ نہیں سکتے عزیزہ نگرہ میں وقار حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے لیکن جس کے اندر جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنا ہوں آپ کو موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کوہے دور پر جا رہے تھے ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑی گڑاتے ہوئے دیکھا وہ دعا کر رہا تھا اور کیسے دعا کر رہا تھا اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوں سے اس کے آنسوں سے کپڑے بھیگ چکے تھے رو رو کر کے زارو قطار وہ دعائیں کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے انہیں ترس آ گیا اس پر تور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی اے مولا وہ بندہ جو کوئے تور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں اس کی دعا سن لے مولا اس کی دعا قبول کر لے رب تعالیٰ نے فرما اے موسیٰ مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا اس نے کیا کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا دعائیں نہیں جاتی ہیں بارے اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے یہ شکایت تو سب کی ہے بہت دعا کیا بہت وظیفے پڑے اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا کچھ بھی نہیں قبول ہوا کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی حلال کھائے اور سچ بولے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ تو دو چیزوں کی پابندی کرنا زبان سے سچ بولنا اور مو سے حلال لکمیں کھانا پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا مستجاب الدعوات بنو گے یا آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیز ہو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو کہ امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی ختم کر دے گی وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے حقیقت میں آپ کو بتاؤں آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام دجالی نظام یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعرف کروایا پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے بینکوں کے مسائل الگ ہیں لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لاکر کھڑا کر دیا سود پر لاکر کھڑا کر دیا اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ استعمال کر رہا ہے اور بڑی بھر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا لیکن یہ ہے میں نے پڑا ہے سلطان عبدالحمید ثانی رحمت اللہ تعالیٰ لے خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے خلیفہ کا ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں ہیں صاحب ہیں ان کو بلائیے کوئی دکاندار تھے تو وزیر نے بلائیا وہ اندر آئے سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا حساب کتاب صاف بادشاہ وقت ہے خلیفہ عبدالحمید ثانی جس کی حکومت تقریباً آج کے چالیس کنٹریز پر تھی چالیس ملکوں پر وہ ایک بنیاں سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے وہ جب باہر نکلا بنیاں تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام آپ کو کیوں بلائے تھے کیا تھے کہا میرا ان کے اوپر کچھ کرزہ باقی تھا مجھ سے انہوں نے کرزہ لیا تھا وقت کا چالیس ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیاں سے کرزہ لیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہاں وہ بساوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ چلا گیا ہے اس کی پریشانی بڑھ گئی وزیر نے آ کر پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے وہ سچ کہہ رہا ہے آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکھوں کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی میرے عزیزوں سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے بادشاہ خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے کرزہ حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو تو ادا کرنے کے دمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک کو رحم کرنے والا بندہ پائے جائے گا خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ کرز میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینی کی نیت کیا ہوا ہے میں ہمیشہ اس بنیاں سے تھوڑے سے یہ کرز اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینی کی نیت کیا ہو اور حدیث احباق میں یہ بھی ہے کہ کرز لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے فرمائے اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول لو کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو پیسہ لیا ہڑپ گیا اس کے لیے کھا گیا کرز آدھا کرنے کی نیت نہیں اس کے لیے ابھی سن لو فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے محتاجی پر محتاجی محتاجی پر محتاجی آئے گی یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس کرزے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا انقریب تم دوسرا اس سے بڑا کرزہ کسی اور سے لوگے اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے اس نحوست میں تمہاری محتاجی تمہاری محتاجی نہیں جائے گی ایک کرز اگر چکانے کی نیت نہ ہو سو کرزوں کا بوچ تمہارے اوپر آ جائے گا زلیل ہو کر کہ مریں گے دنیا سے کرز آدھا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے بہرحال میرے عزیزوں میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جھان سے مانتا ہو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہو اپنی زبان سے اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لکھ میں اپنے پیٹ میں اتارے حرام لکھ میں پیٹ میں اتارے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں کہ نہیں ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا پوچھا اے ابن مبارک اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرماتے ہیں میں تو بخشا گیا میں بخشا گیا ہوں لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا لوہے کا کام کرنے والا اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتباتہ کیا مقام اس کا بلند ہو گیا ہے تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا کہ وہ لوہار ہے کہ حقیقت میں کہا ہاں ہے جا کر کے پوچھا گیا اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا خود کی محنت کی کھاتا تھا اب آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی دو چیزیں تھی اس کی دو چیزیں تھی کہا کیا ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا ہے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات پر تیری عبادت کیلئے کھڑا ہوتا تھا روزانہ یہی کہتا تھا میرے پاس بھی رزق کی وہ ساتھ آ جائے تو میں بھی رات پر کھڑا ہو جاتا دوسری چیزیں کیے تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتوڑا اٹھاتا تھا ہتوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لئے لیکن جیسی ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتوڑا اٹھایا ازان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتوڑا پیچھے پھیک دیتا تھا وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے اس کے بعد مارا ہوا ہتوڑا میرے لئے حلال نہیں ہے رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا پھر اس کی آمدنی آئی وہ لوہار کہتا یہ میرے لئے حلال نہیں ہے میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا میری نظر میں یہی دو چیزیں علماء نے فرمائی انہی دو چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے حلال کھاتا تھا حلال کی فکر کرتا تھا عزیزہ نے گرامی وقار رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں بہت ہے لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیوٹی بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں مسلمان لوٹے جاتے ہیں دنیا کوئی معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں ان سے کام کا زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے آپ دیکھ لینا جا کر کے تجزیہ کر لو لوٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا چیٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو لاک کو دو لاک بناتی ہیں سال بار کے بعد اور دیتی بھی ہیں شروع میں اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی ہے ہیدر آباد میں ہوا بینگلور میں ہوا ممبئی میں یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی نئی نئی سکیمے لانے کی اور جو دسے ہوئے ہیں مسلمان اب بھی اگر نئی کمپنیاں آئے تو پھر جا کے بھریں گے پھر بھریں گے کیوں حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو محنت کرنے کی جب محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل جاتے ہیں یہی تو سودھ ہے یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو سود کہنے کو گیمبلنگ کہنے کو جوہ کہنے کو کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوہے میں ملوفس کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہا ہو یاد رکھو جس نے جوہے کو دیکھا جوہہ بازی کھیا نہیں کھیلا نہیں دیکھتا رہا اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے خطرناک عذاب ہے اللہ کا جوہہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں انما الخمر والمیسر والانصاب رجسم من عمل شیطان اللہ ورماتا ہے شیطان کی غلازتوں میں سے ہے یہ جوہہ شیطان کی غلازتوں میں سے شیطان کے پخانےوں میں سے ہے یہ اتنی غلیز چیز ہے جس کو آج فقر کے ساتھ کر رہے ہیں بیٹنگ لگانا بوکنگ کرنا اور آج کرکٹ کے نام آئی پیل کے نام پر اب یہ دیکھیں پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا میچ فکسنگ کرنا یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں اسی نام پر مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے ایپلیکیشن کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نے ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان میں نے پانچ سو لگایا تا ہزارہ آگئے میرے پاس اللہ کی پناہ میرے عزیزو تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ میچ فکسنگ کے معاملات بکنگ بیٹنگ یہ پورا کا پورا جھوہ کھیل رہے ہیں بچے ہمارے سنو حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کھایا یا جھوہ کھیلا توجہ ہو جھوہ کھیلا میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لئے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں میں نے کبھی ان کو نہیں روکا آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا جھوہ ہو گیا جھوہ ہو گیا پورا کا پورا جھوہ ہے گیمبلنگ ہے حدیث پاک میں ہے جو جھوہ کھیل کر کے آیا سود کا لقمہ کھا کر کے اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دویا ہے اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیز جانور کے خون سے رنگا اس کا کوئی وضو نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں موپر مار دی جائیں بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے اس لئے میں نے آج گفتگو کی اے میرے عزیزو یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں یہ جو دنیا لہو و لعیب کی باتیں کر رہی ہے قرآن نے بہت پہلے فرما دیا انم الحیات الدنیا لہو و لعیب دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے تماشا ہے چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی چند دنوں کے بعد سناٹہ ہے بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال سٹیڈیم کی طرح ہے کھیل کی طرح ہے پلئیرز آ رہے ہیں لوگوں کے دیکھنے کی بیڑ جمع ہے آوازیں ہو رہی ہیں کھیل ختم ہوا ساری سیٹیں خالی پلئیر بھی چھلے گئے بچا کیا خالی گراؤن تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے تم آئے ہو ہسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے اچانک ملک الموت کا پنجا پڑے گا اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤگے تو سارا کا سارا سناٹہ ہوگا کچھ نہیں اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں فرشتوں کی جنگار سنائی دے سکتی ہے عزیزہ نگرہ میں وقار ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے آخرت پر ہے مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے ایک بڑے عالم دین تھے ان کے متعلق میں نے پڑا وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی جو پینلٹی ہوتی ہے یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے میں ہی ہوں سفر پر اگلے اسٹیشن تک میں ہوں میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا آپ تو آگلے اسٹیشن تک جائیں گے میرے سامان کی کوئی پوچھتا اس نہیں ہو دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولے وہ کہاں تک جائے گا کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اور آگے تک جانا ہے مجھے اور آگے تک جانا ہے کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا کہاں تک جانا ہے کہاں مجھے میدان محشر تک جانا ہے وہاں تک جانا ہے اگر وہ تمہارا ٹیٹی وہاں پر بھی سپارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا میں خامج بیٹھتا ہوں تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا اور ظاہر سی بات ہے اس ٹیٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا اس نے خود بیان کیا اس کے بعد زندگی پر کبھی میں نے حرام لکمے کی طرف ہاتھ نہیں بنایا ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے آج امت کے پاس حلال لکمیں بہت سارے ہیں شیخ علی دقاق رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے جا کر ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے ایک دن دیکھا ایک تھیلہ وہاں پڑا ہوا ہے تھیلی چھوٹی سی اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے اشرفیاں تھی ظاہر سے باتیں راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے وارے نیاد ہیں اور انہوں نے اٹھایا کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لئے کھاؤں یہ لکھتا ہے لکھتا کیا ہے کام الگ ہیں شریعت انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا لے لیا دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی نیچے آئے پار سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا جس کے ہوت چوڑے تھے معذور تھا ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے معذور شخص تھا بیٹھا ہوا تھا پسینے میں شرابور تھا شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں کچھ نہیں آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے اشرفیوں کی تھیلی اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں لے تو اپنے خرچے کر اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار اس حبشی نے کہا اے علی دقاق لے جاؤ اس کو جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو پچھلے ایک سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرش میں دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آگئی سوچا آسانی سے بھر دوں گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا اسی اپلیکیشن میں بھر دیا پانچ سو کون دیکھ رہا ہے میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے لا تأخذہ سنت ولا نوم جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی ہم سے بچ لوگے آج دنیا سے بچ لوگے دوستو احباب کو چھپا کر کہ تم جوا کھیل لوگے لیکن دوستو احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے تمہارے حالتیں تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لئے میں کہوں گا کہ تمہارے لئے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب ہے یہ راستہ جو تم نے چھنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا سود کہو کہ جوا کہو حدیث میں سود کے لئے یہ لفظ آیا ہے جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لئے بھی سنے آپ پیسے ایک لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکٹ میں گھما دوں گا لگ کر کے تو آ جائیں گے لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوس کر لیں گے اور مجھے بڑا کر کے دے دیں گے یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود لاکھ دو لاکھ کھانے کی بات الگ ہے جس نے ایک درہم کھایا ایک لقمہ کھایا گویا کہ اس نے خانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا معاذ اللہ رب العالمین صد بار معاذ اللہ رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کی وعید آئی ہے اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی اتنی سخت وعید ہے ہران لقموں کے متعلق مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے ہر نوجوان کو ہر مرد کو ہر عورت کو تمہارے لئے حلال راستے کشادہ ہیں تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلائے گیا حبیب اللہ اللہ کا حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسیب حبیباللہ اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیباللہ ہے ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے قدالی اٹھائے یہی نہیں ہے ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں تمہیں آفیس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو یہ بھی محنت ہے تمہاری تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو یہ بھی محنت ہے تمہاری لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو کاشت کاری کرنے والا حلال کمارا ہے ٹھیلہ کھیچنے والا حلال کمارا ہے عزیزہ نگرامی حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکہ بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ قلیوبی میں میں نے ایک حکایت پڑھی اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے لے اے نوجوانوں تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کہ اپنے گھر میں حرام کے لئے دروازے کھول رہے ہو سنو اپنے اس آقا امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید الانبیاء سید المعصومین سید الاسفیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمہ ان کے گھر آئے ہیں دیکھا بچے بھوکے سیدہ نے کہا کہ ابباجان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے خجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اے فاطمہ میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں کون کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شہاب الدین قلیو بھی نے یہ حکایت لکھی ہے فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے دور ایک بغیچے کے پاس آپ نے دیکھا پانی کوئے سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے بغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے اس نے کہا ہاں تم میرے اس کوئے سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پر ڈالو میں بدلے میں کھجوریں دوں گا ایک گھڑا پانی ڈالو گے تو دو کھجوریں دوں گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی لی اس گھڑے کو باندھا ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا درخت کو سینچا دو تین چار درختوں کو سینچا چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کوئے میں گر گیا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز بچوں اور نوجوان ہوں جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن میں آج کیا کر رہا ہوں مدینہ کے تحجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھیج کر کے ان کو تو اللہ جنت کے دسترخان اتارتا تھا لیکن اپنی امت کے لئے میرے آقا نے یہ درست دیا رسی ٹوٹ گئی گھڑا اندر گر گیا باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا مسجوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں آپ نے گھڑے کو نکالا پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا غالباً اس دن چھے یا آٹھ کھجوریں ملی وہی لے کر کہ حسنین کریمہ ان کو کھلانے کے لئے میرے آقا تشریف لائے گھر میں تشریف لائے وہی کھجوروں کے ساتھ کائنات کا آخہ و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے جوہے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو کیسی امت ہے میرے آقا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اتھرا تھا بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی کون ہے یہ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا وہی ہیں کہا ہاں اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی میں نے ہاتھ اٹھا دیا اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا زاروں قطار رونے لگا مجھ سے گستاقی ہو گئی میں نہیں جانتا تھا ہم میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آکر کے ڈول سے پانی سیچے گا پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لواب پاک لگا کر بھیج دیا صحیح ہو گیا وہ بطل میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑی ہے صرف اس لئے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو نوجوانوں کو تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں اپنے برطنوں میں اپنے پچیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے اور اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے تم کھاؤ نور پیدا ہو جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلازتیں ہی زیادہ افکار و نظریات خراب پراغندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلازت ڈالو گے ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے حلال لکھ میں ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا زبانوں سے بھی شہر ٹپ کے گا ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے باطن میں دوزق کی آگ بھر رہا ہے سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی متعلق یہی ہے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے ہیں پکنے کے بعد دیکھا تو پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا سود کی رقم تھی بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے ہیں ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے بڑی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی حبیبِ عاجمی فرماتے ہیں نو دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا کل دے دوں گا کسی کے ہاں خدمت نہیں کرتے تھے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے بیوی یہی کہتی تھی سبر کر لوں گی ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہا ہو نو دن ہو گئے پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے کیا آج بھی بیوی پوچھے گی آج کچھ مزدوری ملی کی نہیں ملی کیا بولوں گا لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے دسترخان بچھا ہے ترہ ترہ کے کھانے بنے ہوئے ہیں گھر میں ایک روپیہ نہیں تھا بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے حبیب آجمی چیخ پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا میری بیوی بھی نہیں جانتی اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فناف اللہ کا مقام حاصل کیا حضرت حبیب آجمی رحمت اللہ تعالی بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کے بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث عاظم عبدالقادر زیلانی رضا تعالی انہوں بھی عدب سے نام لیا کرتے تھے جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالی حلال ہزار دروازے کشادہ بھی کرے گا کھولے گا تمہارے لئے عزیزانِ گرامی میں یہی آخری میسے دینا چاہوں گا جو بھی مجھے سن رہے ہیں اے نوجوانوں توبہ کرو سچی توبہ کرو دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی ایٹیں بنا رہی ہیں اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو ہر جگہ تمہارے مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے چیٹ فنڈ کمپنی آتی ہیں تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں لوٹے رہے آتی ہیں تمہارے محلوں میں لاکھ کو دو لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں اتنے بھردو اتنے پرسنٹ تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو میچ کوئی اور کھیل رہا ہے پیسے تمہارے جا رہے ہیں کوئی اور کھیل رہا ہے پیسے تمہارے جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر ہر چیز کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے مولا ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا ہمارے ہر لقمے کو حلال لقمہ بنا اے قدیر و جببار خدا حلال لقمے کی برکت سے ہماری زبانہ میں نور عطا فرما ہماری آنکھوں میں سرور عطا فرما دلوں میں تقوی عطا فرما ہاتھ و پیر سے نیکیوں کی خیرات عطا فرما ہمارے ذہن میں برے وسوسات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما اے کریم خدا جو بچے بھٹک چکے بہک چکے اور آج اس طرح کی گیمبلنگ میں جوہے میں لگے ہیں اے کائنات کے مولا ان نوجوان بچوں کو تو راہ راست عطا فرما شراط مستقیم پر گامزن فرما دے انہیں حبیبِ کبریہ کی محبتِ سلیم عطا فرما مولا ہماری دعاوں کو نالین مصطفیٰ کی برکت سے قبول و مقبول فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين